یا علی تر چاہنے والوں کی خیر نعرہ تکبیر تھوڑا مزاج بلند کرو نعرہ رسالت تعداد بہت زیادہ ہے ماند قرآن اپنے حتھت عقید بلند کر سنا رہے آہے دری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دے دشمنت اللانت بابا جی میں کدی نہیں آکھا جو لنگر حلال کرو ماندہ حسین دا لنگر ہوندہ ہی حلال ہے ماندہ رزق دا حق ادا کر سو جتنی طاقت ہے سرف کر کے جواب دے سارے آکھ محمد دی دی دے قاتلان تے لام رکھ بے شہار آکھ ازادی دی ذات نظرہ جھکا کے بلند آوازنہ اللہ حلال اللہ حلال بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی عمر مجمع بہت پیارا ہے میں پیر محسن چاہ جی لفظ آیا نہیں پکر دا انہ دا حق تلف نہیں کرنا چاہاں بھائی جان میں عرض کی تے کاف تے نون دے درمیانی عمر بھائی جان انسان کی طبیعت کے دو رخ ہوتے ہیں پہلے بندہ ارادہ کر دے کام مکمل کر دے تے عمر بندے پہلے ارادہ کام مکمل تے عمر سرکار محمد مصطفیٰ کو لکھ بندہ آیا قدمہ تے ہاتھ لاکے دے یا رسول اللہ اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے عمر ہو سی مسکراکے دن اللہ دے ارادہ نو محمدہ دن تے اللہ دے عمر نو علیہ مولا تڑے حتیم سلامت رکھے مولا تڑے کی دن سید الوسیعین بارسِ آسمان و زمین سید الوسیعین بارسِ آسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشعود عابد و معبود ساجد و مشعود دیزات مقدساتے عام انسان نئی قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے رسنودی مصطفی و مرتضی و سید واسطے سلوات باوازِ بلند اللہ مختصر دو جملے دعا ہے مالک کائنات انہ پیرندی پر خلوس محنت مومنین و ممنات دا خلوس نال ذکر آل محمد سماد فرمان میرے تو پہلے میرے تو بعد تمام نفیس مدخانہ دی نوکری میں حقیر سید سمیت مالک اپنی بارگائج قبول و منظور فرما ہر بند آمین دی صدا بلند کر صرف دو بزید دعاو ہیں اس ذکر دا شواب قال اللہ مکم و پیر سید اقبال حسین شاہ جی مالک اس ذکر دا شواب سید دی روح نوے سال فرما اس دھرتی دے انہ سیدان دے خاندان دے جتنے مرہومین مالک اس ذکر دا شواب انہ دی اروح نوے سال فرما ساریاں دعاو ہیں دی سردار دعا تے چار مصرے توڑیاں جھولیاں دی نظر بادشاہ امام زمانہ دا مالک جلد ظہور فرما پیشوادی ذاتی تو نہیں بلند سلوات پڑو جو میں خالق دا حکم نازل سولے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے جو لے کے پرچمے ابباس کو رضا بورے والے دمجمہ اے نئی موسن چاہ جی جو میں پہلے ہی تھے اس علاقے کی درے مجلس نہیں پڑی تے نہ بھی پڑی ہوئے تے ٹنشن دی بات ہی کوئی نہیں میرا توڑے درمیان ایک روحانی درشتہ ہے توڑیاں روحانے سڑیاں روحانے رل کے مقام خم غدیر تے علی دی ولاید دا اقرار کی تا نکلے جو لے کے پرچمے ابباس کو رضا حیدر بھئی نکلے جو لے کے پرچمے ابباس کو رضا آخری بند تک نکلے جو لے کے پرچمے ابباس کو رضا بچے جو بدنصیب تھے رستے سے ہٹ گئے بچے جو بدنصیب تھے رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپڑ گئے ہاتھ بلند کر کے نکلے جو لے کے پرچہ میں ابباس کو رضا بچے جو بدنصیب تھے رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے دو یا چار مصرے مزید تک سیدھا چونکہ وقت بھی اتنی لازمینی جنازہ میں ممبر کاننیچ دسے تے مددہ مددہ پڑ کے سمجھدار زاکر مددہ خان ہو ہے پیڑا بانی مجلس تی عزت دہایا کرے اتھے ہے بانی مجلس میں میں سید ہو کے بھی سیدان دے جوتیں دے خاک دے زرے دے برابر نہیں میں فقیر سید دیاں جوتیں سیدیاں کیتیاں تے میں نے ایک کو درس نصیب ہویا بھئی کمر رضا پوتر زندگیچ مجلس منواونی نہیں مجلس سناونی ہے کیونکہ پونے چار گھنٹے دے خطوے تو بعد محمد نے علی منوایا نہیں علی صرف پہچایا ہے پونے چار گھنٹے دے خطوے تو بعد محمد نے علی دفیزائچ ہاتھ بلند کر کے مسکرہ کے ارشاد فرمایا یا علی حلال زدتن چھڑ نہیں سکدا حرام زدتن من نہیں سکدا ختم بات گرمی نہ موسم ہے گرمی ضرور ہے حیدر بھی لیکن کوشش ہے اساں تو کوشش کرنی محبت تو سا کرنی بڑی جلدی نال میرا دل پہ کر دیں میں زیادہ انتظار نہ کروں چونکہ قرآن پاک میرے سامنے کھل گئے میرا دل ہے اتنے بھرے مجمیچ آج میں تو انہوں امیر حسن سنوں میں اس مقام پہلی مرتبہ حاضر لیکن پہلا مقام پہلا چانس نہیں چانس بہت پرانا ہے رشتہ بڑا پرانا ہے میں بات دو جملے مکا کے تکسیدہ شروع پہ کر دیں معصوم نے ایک مومن کے سوال کے جواب میں بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے سوال کیتا معصوم سرکار اے ارشاد فرماؤ اگر امامت حسین سے چل سکتی ہے تو حسن بھی تو امام ہے امامت حسن سے کیوں نہ چلی امامت کی بھائی جان امامت کی لڑی اگر حسین سے چل سکتی ہے تو حسن سے کیوں نہیں چلی مسکرا کے فرمانے لگے تم نے قرآن میں وہ لفظ نہیں پڑا لولو والمرجان لوگ کہتے ہیں موتی کو صدف میں موتی ایک ہوتا ہے مرجان کی کئی شاکھیں ہوتی ہیں لو حسن ہے مرجان حسین ہے لو حسن ہے مرجان حسین ہے لو حسن ہے مرجان حسین ہے مولا زندگیاں کرے بڑے بڑے پیارے پیارے چہرے زاکری دنیا دیں میرے پتران دی جگہتے عزیزان دی جگہتے زین عباس اللہ صاحب پڑھنا لے سیدادہ میرے سامنے تشیفر میں بڑی جلدی نال کسیدہ شروع سامنے آجا میں امیر حسن علیہ السلام شروع کر لگا ان ٹائم اتنا نہیں ہوندہ جو شروع کر دیں بدن دا سے بہت شروع کر لگا ارادہ ہے طبیعت میں کسیدہ شروع کر دل ہے کسیدہ شروع کریے ماجمات ایک نعرہ سنو نجفت علی جی صدا بلند ہو نہیں نہیں اینج بکھریا نعرہ نہیں بلند آواز نہ گردار خدا وند کی پہچان حسن ہے کردار خدا وند کی پہچان حسن ہے کردار خدا وند کی پہچان حسن ہے کردار خدا وند کی پہچان حسن ہے کردارِ خدا بلد کی پہچان حسن ہے کردارِ خدا بلد کی پہچان حسن ہے عمران یہ کہتے ہیں کہ عمران حسن ہے اگر ہاتھ ہو سی تا بلند ہو سی نا آخری بند تا کوئی لفت ہاتھ بلند کر کے نارے کوئی لنبیاں چڑھیں تشریہاں نہیں وقت نہیں تشریح جائے نہیں سکتا سیزادہ دعا دا تالے با سندگی دا پتا کوئی نیمبر تے کھلو کے کدی زاکری دا دعا کی تا ہی نہیں زاکری دی جتی خاک دے زرے دے برابر بھی نہیں میں امیرے حسن دیاز مت پڑھ لگا بندے اس پولے کھے چو نکل ہی نہیں سکے جو اے اون دے نہیں یا جم دے نہیں اوہ جیڑا جمان آل ہے انہوں تے جمان ہی دی سن ہے مالک تو نو سلامت رکے آخری بند تا کوئی لفت میرا جائے نہ کر سو کتنی عظمت دے مالک امیرے حسن کس طرح کائناوات اس سرکار نے ظہور فرمایا مکمل شیرت وڑی نظر پہ کر دا پہلے جملے تے پہلے میسرے تے گھور کر سو کس عظمت دے مالک امیرے حسن شیرت وڑی کھنا چاہنا دنیا اے امامت کا ہے یہ دو جا ستارا میں کوئی فارسی دانا اچھ کسیدہ نہیں پہ پڑھ دا میں کوئی ایسے مجمع کسیدہ نہیں پہ پڑھ دا جو انپڑ بیٹھ ہیں علماء تشریف فرماو آخری بند تک چھویں میں سرکار حسن کی میں دنیا تشریفہ بھی فرمایا شیرت وڑی نظر پہ کر سو دنیا اے امامت کا ہے یہ دو جا ستارا دنیا اے امامت کا ہے یہ دو جا ستارا ہے ایسا سمندر کے نہیں جس کا کنارہ ہے ایسا سمندر کے نہیں جس کا کنارہ یہ احمد مرسل کی طرح نور ہے سارا اللہ نے اجب شان سے ہے اس کو اتارا قرآن کو اتارا ہے نبی پاک کے دل پہ ایسے ایسا نبی پاک کے دل پہ مولا توڑیاں زبانہ سلامت ہے مولا توڑیاں سلامت رکھے اگر طبیعت ہوئے تھے ایک دشیر اور سونا وہاں یہ سویرے سویرے ہی طبیعت نہیں بڑھنی فرشامی تا نہیں نہ بڑھنی بورے والے دے شرفہ بسم اللہ میں بسم اللہ میں بار بار اتنا پیار پہ کر دیو تسی حکم کر دیتا کہ میں تعمیل کر دیتا میرا اپنا گھر میں اس گھر دا نو کر میں سیدان دا نو کر میں جرا جملہ آکھر لگا کہیں بندے اس گھل تو کوری ویندن بسید ہو کے تو سیدان دا نو کر بار بار جملہ استعمال کیوں پہ کر دی جس سیدنو سید دا عدب نہ ہوئے اوہ سن سن تالی تو بعد اللہ سیدے شجر اللہ سیدنے زندگی دا پتہ کوئی نمہ جملے پڑھ لگا تاریخ سرکار امیر کائنات میں مرتے تشریف فرما سرکار نواز شروع کی تھا ایک حرام زادے نے اٹھ کے سرکار دے واز نو قطع کرن دی کوشش کی تھی سارے آنکھوں نا لانت ہوئے سے اچھا اللہ دلہ جی چاہ کے سرکار نے جلال چاہ کے کڑی گل کی تھی یہ بیٹھ جا چار باپ کی اولاد اگر دعا کرسو تا لطفہ سنہ آخری بند تک بیٹھ جا چار باپ کی اولاد تاریخ اپنے اوراک کو اُلٹتی ہے تاریخ نے اپنے ورک اُلٹے سرکار امیر حسن علیہ السلام دا بیلا اور سرکار حسن میں مرتے تشریف فرما اور علید علی پتر میں مرتے بیٹھے سرکار نواز شروع کی تھا میں نو یقین نواز سے کہ اس سے کتی نسل دا ایک کتہ آئے اٹھ کے سرکار دیواز نو قطع کرن دی کوشش سرکار چونکہ رحمت اللہ علمین دے پترہ نا سرکار نے بڑی کوشش کی تیئے بھئی اے سزا تو بچ جاوے یار پتہ نہیں گور کی تا یا کوئی نا سزا تو بچ جاوے لیکنو گھروں نیت کر کیا ہی بھئی میں آج سزا لے کے ہی جانے ہی ہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں ممبر دی قسم جس سے لے بار بار سرکار دیواز نو قطع کرن دی کوشش کی سرکار نے جلالی چاہ کے اس حرام زادے دی پاس مخاطبوں کے پیر موسنسا جی دعا کرے زندگی دا پتہ کوئی نہیں حسن امیر نے اس حرام زادے دی پاس مخاطبوں کے جلالی چاہ کے اپنے اکتیار آدس نے شروع کی تیئے پہلا مصرہ اکتیار آدس نے جلالی چاہ کے گڑ گل کی تیئے نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت کی دے گئین ہاتھ کی دے گئین زبانہ کی دے گئین حکی دے ہاتھ بلند گر کے نارے یا حیدری چھے میں مصرہ تھے کہ اور کر سرکار امام حسن علیہ السلام نے اکتیار دست دیاں دست دیاں کہیں جے جی میں میں گل کر دیاں کر دیاں میں کسیدہ شروع کی تیئے چشم زدن میں سرکار حسن نے سزا بھی سنا دی دائیں بائیں کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا میں مردی قسم سرکار نے سزا کی چھے میں مصرہ تھے سرکار نے اپنے اکتیارات دست نے شروع کی تو اکتیار دست نے سزا چھے میں مصرہ تھے کیمے سرکار نے جلالچا کے کڑ گل کی تیئے نالین میری عرش پہ کرتی ہے حکومت ہر دور میں اللہ کو رہی میری ضرورت کرتا ہے مگر جو بھی میرے باپ سے نفرت پھرتا ہے زمانے میں وہی بلیس کی سورت اب تیرے میں نے سنا ایسی جنی ہے تو کیسے ہی عورت کے جو مردوں میں کھری ہے اینے نے ہاتھ بلند کر کے نارے یا حیدری دوجہ نارے یا حیدری چوتھا نارے یا حیدری پانجرب نارے یا حیدری مباجی مقصد تصرف اتنا ہی جو سیدان دے حکم دی تعمیل ہووین دی توڑے چیرین دی زیارت ہووین دی حکم دی تعمیل بھی ہوگئی توڑے چیرین دی زیارت بھی ہوگئی یہ طبیعت ہووے کہ یلی دی ولایت دلنگر کراما میں اپنے ویران دے حکم دی تعمیل اچھ کسیدہ شروع پہ کردہ ہوں وقت بھی اتنے ہی ہیں ایک شیر کسیدہ دا مزید سنو ذات باقی ملاقات باقی اس سال تے صرف بادہ وفا کرنا ہی اگلے سال انشاءاللہ صبح تلے کے شام تہیں جتہیں مجلس راسی میں اتھے اس گھردہ نوکر بن کے خدمت کرسا کیونکہ ازادار یہ حسین دی اتھے اسی بھی نوکر توسے بھی نوکر میں بھی کمی ویکھنا میرے پاس سے کیا ہو گیا بھئیہ کیا ہو گیا بابا جی اتراز کردن مندے میں کسیدہ شروع کر لگا بندے اتراز کردن جو شیعہ زاکر جڑن یہ تبلیغ نہیں کر دے یا بندے تو سی تبلیغ سنو میں نو جنازہ بھی ہوندہ ہے میں نو نکاہ بھی ہوندہ ہے بولو عمر میری ڈھیر ساری دھیان کتی نہیں کیا عمرہ لے پاس ہے ناظر میں ممبر نے اعلان کی تا میں نوجوان زاکر تی میرا ویر ملک دا ایک بڑا پیارا جا نام ہے شہری دنیا کے بڑا نفیس سا نام ہے میں شوق سے سنتا بھی اپنے بھئیہ کو حیدر باسریزوی ایج چھوٹا ضرور ہے سید مسکرا پی ہے بابا جی اجیوی نوجوان میں کہا یار میں ہوندہ خضاب لانا میں چھڑ دیتا ہے میں کہا داڑی چٹی نظر آوے متے بندے یقین کرون جن میں جو کمر رضا پیادہ تری آشرا پہ پڑھ دا یہ تری سال کتھے گزارے سا میں تری سال نجف اچ گزارے ہیں کی میں گزارے ہیں میں اگر پنڈی پڑھیا تیر نجف سمجھ کے پڑھیا میں کراچی پڑھیا تیر نجف سمجھ کے پڑھیا اگر بورے والا میں کھڑا ہوں تو نجف سمجھ کے کھڑا ہوں اگر طبیعت ہو تو میں ایک جملہ معصوم کا آپ کے حوالے کر کے قصیدہ شروع کرنے لگوں معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے دلوں میں ہم محمد والے محمد کی مودت موجود رہے گی تو ہم سے ملاقات تک تمہارے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں تیار پتہ نہیں میری گال دی سمجھا ہیا کوئی نا یہ سونے آجے نا یہ سونے آجے نا یہ گال سونے جی نا کہ جنت اچ کسے بڑھے نہیں جانا تے بڑھے جڑے بیٹھے چٹری ہنداریاں لے ناراض نہیں تھیونا جوان ہو سو کیوں نہ ہو سو ایتھے مجلس اچ بیٹھے جوان ہو اندن بندے میں بندے نا ہاتھ تیچ جنگوری پھڑ کے آسہ پھڑ کے ٹوڑ دیاں ڈٹھیں مجلس ہی چاہنے تو مجلس تو بات جنگوری سوٹ دن تو جے پوچھئے بھئی کبلہ صاحب ان تکلیف کی دے گئی تو اگروں کہیں ملنگا نا ہس کے جواب دین دیاں بیکھے کہ جے مجلس ہی جا کے بھی تکلیف رہنی پھر شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا میں دعا لینی آئی میں وصول کر لی میرا اتنا وجود نہیں لیکن گلنہ اتنی ہیں تقریبا تقریبا چوی پنجی سال تری سال آئے چھو چوی پنجی سال ہو گئے ان کلم چاہ کے بادشادی دہلیز تے سر جھکا کے قصیدے لکھ دیں آج میں ایک انکشاف کر لگا کر دیں اید جنہاں نو تسوی اپنی نظر ایچے آگ دے فلاں بڑا نام برزاکر ہیں قدیقی سے نام برزاکر نکلے ہیں بٹھا کے پوچھنا ضرور اس نام برزاکر کمر رضا نقویدہ قصیدہ ضرور پڑے ہو اسے میں غرور نہیں اتائے حسین تے فخر پہ کر دا قدو میں غرور علی شکل بڑھائی چپ کیوں بہ گئے ہو آخری بند تک میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت پڑھنی ہو تو پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھنی بھی صرف شیعوں کو چاہیے کیونکہ صرف شیعوں کو تمیز ہے کہ با کا نکتہ علی کی ولایت ہے اگر مزاد بڑھو میں قرآن دی ایک آیت پڑھ لگا کیڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم فبیعی آلائی ربکماتو کذبان تو تم اپنے بھائیوں کے ترجمے کے مطابق ترجمہ کرو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی بھئی آپ سامنے آدھیں اگر آپ نے حکم کیے تو سامنے آدھیں تو تم اپنے پروردگار کی میں گڑی چوت رہے ہیں بڑے مومنین نے حکم کی تے تے اے نہیں آکھنا جو انہوں جان دا تے کوئی ہے دہیں تے حکم کنے کر چھڑے ہیں مون میڈیا دہ دہو رہے بندہ ملک دیکھیں دنیا دیکھیں کسے کونے تے بہکے اے جملہ مون چکڑے تا سہی میڈیا پھڑ دا یا نہیں پھڑ دا دیکھنا میرے پاس سے اے سارا میڈیا علی دی جتی دا محتاج ہے اگر چند لمحات میں ای میل آپ کی ای میل مجھ تک پہنچ سکتی ہے تو یہ انگریز میں اپنا دماغ لڑایا کہ اگر علی مدینے میں پہلا قدم رکھے تو اس کا گھوڑا دوسرا قدم خیبر میں رکھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے نتیجہ کڑے ای میل لب دی ہے انہوں میں ای میل کر لگا تے ای میل میں سامنے بیٹھے مومنینو کر لگا میں قرآن دی آیت پیش کر لگا آپ کے ان باکس میں میں قرآن کی آیت سینڈ کرنے لگا اردو تو کدھرے کبرات نہیں گئے کہ اردو چوکھی پہ بول دیں بیکھڑا میرے پاسے ایچھے کوئی مولوی کھلو جائے نا سیرتے ماما رکھے تو اوہ اردو بول سی تو سن جواب دے مانے تو داد بھی دے مانی بابا جی دعا کرنی میں قرآن دا قرآن پڑھنا ہو تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے ایک دفعہ میری مان کے جنہ کو ٹیل ہے جنہ اللہ کے تاکہ بار بندے انہوں پتہ لگے جو مجلس شروع ہو گئے ایک باری میرے آکھنٹے بسم اللہ پڑھنی ہے جی میں میں آکھن پھر میں کسیدہ شروع پڑھنی پڑھو سارے رڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدوں کو یہ انہیں مجمع دیئے انہیں آواز اندھیئے تو سنجھے بلکل ہی ہوڑی بسم اللہ پڑھئے ایک وری پڑھو باجمات پڑھو میں نو تری جی وری ناکھن دی لوڑ پوے بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں فبے ایے علاہ رب کمار تکر زبان فبے ایے علاہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ہو حسنینوں کے سچادے حدا ہو باقی روچہ پھر ہو موسا کے ردا ہو جب بادے تک ہی ہونا کی مستے دعا ہو سرکار حسن عسکری فنجن بکلا ہو یا مہدی آکر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پیکارے غالب سے ملے گا ہر فرق کا شجرہ ابو طالب سے ہاتھ پورا کرتے ہیں اللہ رب بے قومات گزے بان گر عالمِ اروہ میں اقرار نہ ہوتے پھر عالمِ امکان میں حبدار نہ ہوتے ہوتی نہ بلایت جو ابراہیم کے دل میں پھر آگ کے شولے کبھی گلزار نہ ہوتے پڑھتے نہ اگر نادی علی حضرت نوہ بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے بچتا نہ ہلاکت سے بچتا نہ ہلاکت سے بولے دیں بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا شہابی گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے محمد کا شہابی نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے اس کا خود ساکتا ایمان برا لگتا ہے دشمنِ حیدر کرار دوئے سربار ہر تر حصے وہ شفیان برا لگتا ہے اور جو گنی نہ ہو اور گنی کہلائے ایسا گربت زدہ انسان برا لگتا ہے آیتِ عجرِ بھی سالت جسے جاب نہ ہو ایسا ہر حافظِ قرآن برا لگتا ہے اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا یلی مدد گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا ہے ہم سبے آئیے ہلائے رہے بیکو ماں تگزے بانتا ہے ہم سبے آئیے ہلائے بیکو ماں تگزے بانتا ہے ہم سبے آئیے ہلائے بیکو ماں تگزے بانتا ہے آن دن میرا عقیدہ سنیئے میرا عقیدہ سنیئے پھر پونے گھنٹے بعد عقیدہ بیان کر دے بھی نہیں گلدی سمجھائیجے نا میں عقیدہ پڑھ لگا سینے تے ہاتھ مار مار کے نہیں لفظ پڑھ لگا کبھی آبید تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی آبید تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے کبھی سنتے تو وہ نکتے میں تصور کی درے قلبِ احمد پہ جو اترے تو پورا ہوتا ہے کبھی تیرا کو یہ کعبے میں اتر آئے کمر اس کی احمد پہ تو خالق بھی آیاں ہوتا ہے کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چادر کے دلے اس پہ کافر کو محمد کا گماں ہوتا ہے کبھی پردے کے اس پار سرے عرش مولا اس کا اللہ کے ہی لہجے میں بیان ہوتا ہے یہ تو آبید سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے جو ڈھونڈتا جو ڈھونڈتا جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں علی اس کے ماتھے پہ تو لانت کا نشان ہوتا ہے جو ڈھونڈتا رواللو جا شاہل موسیقی 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 دوستو میرے آمن دی قدر کی تھی میں جملہ اکھر لگاں اللہ دی پوری کائنات اچھ ہنج کسے نبی دی جوان پتر نہیں رولے تیمے علی دیا شریف نوہ تے دھییا رول گئیاں حیدر بھائی رات گزری کل دی ہارا سا سارا دن علی دی شادی دیا خوشیاں منائیاں لیکن میں کل ایک مقام تے سیال کوٹ گیاں سید ہاتھ بن کے کھلو گئے انہوں نے کہا سید ساڑا زندگی دا وطیرہ ہے وظیفہ ہے حسین دا غم سید منت ہی ناراض نہ تھی میں دو وینڈ سنا کے بانج جڑے میں دو وینڈ کر کیایاں نا دل ہی چھون تک نقشن میں کوئی ذاکری منوان نہیں میں دو جملے نل مسائب کیسا منوانا یار کوئی ذاکر بار جا کے آکھے میں بڑا وڈہ مسائب پڑھایاں غربت تا بیان کرنی علی دیا شریف نوہ تے دھییاں دی تے بند آکھے میں مسائب وڈہ پڑھایاں پتونی محمد دیا دھییاں دی کیڑی مجبوری ہے جو ساڑے جے خطاکاراں کو لواجتا ہیں اپنے مسائب پر یہ سن دیاں میں ہاتھ بدی کھلو تاں تو سم بڑا سونا استقبال کی تھا میں دو وین کر لگاں شاہ اللہ میں اے وین کردہ کردہ ممبر تے مر جاں تم بھی محمد دی دھی دے دکھ اچھ رومن دا حق ادا نہیں ہو سکدہ آج میرا دل پہ کردے میں بنت مصطفیٰ دے دکھاں دے دو وین سونا ماں ابتدائے مجلس ہے مہمان زاکرہ ہے چھو مدہ کھانا ہے چھو اے میرے ویر بیٹھے پہلے سید میں ممبر تے کھلو تاں ہاتھ بدی کھلو تاں ویکھنا میرے پاس سے تین جماعت دیو سانی کوشش کریا جے مسائب دی میرا پیار بھی زیادہ مسائب نہ لے ممبر تے کھلو تاں تریاں سالیں اچھ کوشش کی تھی ماں تُساں کیسے لے حکم تا کرسو مسائیت کا سیدھا نہ سونا مسائب سونا بیسے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا مضمون پڑھن دی ضرورت نہیں ہوں دی دل اچھ قبر حسین ہوئے رومناس تے دو لفظی کافین کربلا حسین آلیت شام رو پہیو مولا توڑے حج جو قبول کر میں دو مصرے پڑھ لگاں حیدر بھائی قال ابن آپ اس مجلس میں موجود تھے سیالکور تین جماعت دیو سانی پہلے دن میں دو مصرے پڑھیں جڑے سید بیٹھے ہونا اگر دل دکھے میں سید ہو کے معافی پہ مگنا کہتی تھی فاطمہ کہ کوئی آئے تھامنے میں کہتی تھی فاطمہ کہتی تھی فاطمہ کہ کوئی آئے تھامنے بابا جی میری اترہ اولادا ہے دو پترین ایک بیٹی میری چھے سال دی دینوں اگلے چوکچ کوئی کمینا تماشا مارے با میں کوئی منوں نہ جان داؤ سی کوئی مسلمان قریبوں گزر داؤ ہاتھ بن کے آگسی نہ مارو کسے شریف سے یادی دھی ہے ارمان اسے گلے جسے لے محمد لکھوے قرآن محمد دینے تک تلے پاسے تو ری ہے تلوی پوڑی تو ایک حرام زیادہ اٹھی ہے یا جا تماشا محمد دینے چہت ماری ہے کسے مسلمانے نہیں آکھیا نہ مار اے ساڑے محمد سکید ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مسائب دی تیاری کرو میں ہونسل نال پہ پڑھ دا ہوں رک رکے پہ پڑھ دا ہوں کیوں پہ پڑھ دا ہوں شاء اللہ میں پڑھ لاؤں کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے بیٹا تھامنا کہتے ہیں سہارا دینے کو کہتی تھی سیدہ ادبن لفظ چینج کی تھی کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے بابا جی میں رک گیا کدی راتی مسلے تبھی دوجہ مصرہ یاد آیا میں حکیر سیدہ حق اندر دعا کر سو کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے کر لیا جماعتم آئے محمدی تھی کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے سبکے 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 آئے 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 ماشر دا میدان ہو سی کوئی لمحہ چوڑا مضمون نہیں ماشر دا میدان ہو سی ہر پسوں اعلان ہو سی با میں کوئی نبی ہوئے با میں کوئی ولی ہوئے آج اکھاں پاند کر لو محمدی تھی میدان حسر چاونا 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 سیدہ اونتیو ہر کہیں بھی اکھا باند ہو سن لیکن محمد مصطفادیاں اکھاں کھولیاں ہو سیں آوازے کالی کا سی محمد آج تو بھی اکھاں باند کار میڈا سونا اللہ میڈی تسکی دھی محمد آج اونج نئی پی آوی جی میں تور کے دروازے تیوائی نام پستاد موترم حال اللہ مکامو پیر سید خادم حسین چھ جی اٹھا پیچھا کالے اسے مکام تیک دوڑا پڑ دیوں دی آئے محمد دی 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 کیڑی حالت ہو سی ویچ ماشر دیے آئے وہ سین مریدی آسی این حالت دے نالے ویچ جھولی ہو سین آئے وہ سناد دے پرزے اتے خون یا لگاوالے ایک ہاتھ ویچ چھولا پتہ نہیں مجھ سمجھا نہیں سگیا پتہ نہیں مجھ ٹھیک طریقے نال بلیور نہیں کر سگیا زندگی دہ پتہ کوئی نہیں ایک ہاتھ ویچ چھولا عالی اے سگردہ ہو سین تیر بھی گلد ہے نالے تے شبیر دا کرتا آئے وہ موڈھے تے وہ جیڑا خونی چوہ سی لال مسائب پڑندہ میرا پڑنگ ہے تو یہاں سالہ اچھ رو کے مسائب پڑے رونا کوئی وڈی بات نہیں مر بھی جوان حاک نہیں ادا ہو سر تو اڑیاں اکھتا روین تو سلسل نہ ٹوٹے میں جھولی پھیلائی کھنا تو سیدو کم پہ کر دیں موسن چاہی جی کہ سید دوبارہ دوہ مسر پڑ کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھا منے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھا منے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے ہاتھ مدی کھلوتا سیدہ بسم اللہ ایک ظالم تے نہیں نہ ماریا ہر ایک نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے میرا ویل حیدر عباد شریزوی پاککاندہ شائر ہے نہیں نہ برداشت کر سگیا دل اچھ دکھ ہے سنا رو کیا دا ہے ماران اللہ ایک نئی سید جملہ دورا دیں پھر ذرا دوبارہ ہر ایک نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے ہر ایک نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے ہر ایک تیاری کرے گرمی دا موسم ضرور ہے لیکن جھولیاں پھیلاؤ اللہ تو انہوں حج اکبر نصیب کرسے کربلا دے حج نہوں حج اکبر آکھ دیں میں دعا بڑی بڑی مانگی ہے جھولیاں پھیلاؤ جنا جھولیاں چھ پوتر نہیں مانگ لبے آجائے عزت نہیں مانگی آجائے دولت نہیں مانگی آجائے جڑی شاہ زندگی چھ مانگنی ہے حسائن تو مانگ آ میں مسائب پہ پڑھ دا مانگ حسائن کو لوں حسائن دے مسائب دے دوران میں حسائن دے مادہ درد پہ پڑھ دا عیدو محمد دی دھی ترسی عیدو امام زمان علیہ السلام کل میں مر چھٹوے سی قریب آگے ہاتھ من کے آگسی دادی ستارہ سال دی زاری زندگی چوالے چپے ہو گئے حتہ تے موسن شہید ہو گیا سعیدو امتیوں میں جملہ پڑھ دیتا ہے کس انہوں دلیل دی ضرورت ہو سعید حاضر ہے حتہ تے موسن شہید ہو گیا دادی پوتر دی شایئی کوئی حکم آئی تا اللہ حکم دا نام آسی محمد دھی اچھا ویڑ کر کے پوتر دی پہ سونی تے بو سدیک روکی آکسی جیو اسکری دھا چانیاں گیا ہے ایک حسرت کونڈ چڑا دے ایک محمد بھی جکے شام دے پاسے میں توں سینب تھی مگواد ساڑا سانجا دھکھے کارلاو ماتم کارلاو مال ساڑا سانجا دھکھے دربا آردھائے آوے درد وند آوے مادے تے نہیں رو من توں کوئی روکن والا جلے پرسے یان بھیرا دے ایک من دل مدید ہمیں مربیران دے حوالے میرے اسے دھما سائب ساری زندگی مجمع کھلو کے نبھی ماتم کرے میری ذاکری مکمل ہے میں چھے مجمع کھلوان نہیں آیا میں محمد دی دھی دھکھ پہ پڑھ دوں بطول دی بطول دی نو بھولاونے بنجے کان جڑی کم از کم بطول ہووے ایسا دی ماں مریم کافلے دی سالار بن سی پنجابی بیندہ کافلہ اتھی آکے رکھ سی جتھی علیہ بطول دی دھی دی کبھارو سی پواندی علی پاسو آنکھن سی ہاتھ بن کے اکسی کبھاری چھوں بہرا تو ہید یاد ودی کرے دی آئی کوئی قیامت دوے لاؤو سی کوئی کبھاری چھجید جماندھ رو سی اچھا وین کر کے آکسی اے مریم والی یہ معاشر کو وجدے میرا پیغامیں میرا دل یاہ گئے آجکوں میں یاما جی میں ترکے گئی امشاں میں جی میں ترکے گئی امشاں میں جی میں ترکے گئی امشاں میں بازار سجد دربار لکے ہووے انجے بھلوا آمے بے دین شرابی ہائے وہ پچھدہ ہووے دسو زینب کہنا ایک آخری منزل ہوتے دعا میرا دل آہ دے ہو سکتا میں ویڈ نہ کراں بند نہ پڑاں دوڑاں نہ پڑاں میں دو صرف جملے آخر لگاں میرے دل دی بات ہے دو ہزار ست چھے یا ست دی بات ہے میں بھائی جان گیاں بھائی جان گیاں بھائی جان گیاں میں مرشہ زادی کو لگیاں شام ایک رات میں اوکھے سوکے ہو کے گزاری سید ابو لحسن شیرازی صاحب خیر اللہ پرتو سڑے نارو والدہ علاقے تھے دو مجتہدہ دی اولاد ہی چوہے پیر حسمت علی شاہ جی پیر نظیر علی شاہ جی یہ نظیر شاورندہ پوتا ہے زکی شاورندہ بیٹا ہے سید ابو لحسن شیرازی آلم دین میں رات سید کو القیام کی تھا ساری رات میں ہتھ بن بن کے سوال کر دا رہی ہیں شیرازی میں کتاب ہنچ پڑے میں بزرگ ذاکرہ کوئی سن سن کے پڑھ دا پیاں جو علی دیدھی نے بازار اچ پندرہ آزانہ سنیاں میں کہہ شیرازی دسا بازار کیڑ صبح دی نماز دوبال شیرازی نے میری بانا پی کھلے بازار میں ان چوکی چائیں سچے پاسے سیدہ دائی کھلا بازار دائی میں قدم رکھندہ یادہ کی دائی سید پگلہ ہو کے زمین تسپی اچھا مین کر کے دیکھ مرضا ساری رات نہ آب سکتا ہے نہ روڑا روڑا میں سمسگیاں ساری رات پوچھتا رہی ہیں علی و بطول دیدھیاں کیڑے بازار اچ پندرہ آزانہ سن دیا رہی ہیں میں کہہ شیرازی کیا کھلا بازار نہیں روکے دن نہیں میرے پیچھے تو رہا اور سیدہ کھلو مافی منکے کی جملہ پڑھنا چا رہا کھپے پاسے اتنی تنگ گلی آئی دو سید موڈے نال موڈا جوڑ کے جارہ قدمہ تو ہی نہیں ٹول سکتا ہے جارہ قدمہ تکیاں میں ہائے حسین دا ماتم شروع کی تا میں کہہ شیرازی جیتھو دو مارد موڈے نال موڈا جوڑ کے کتارچ جارہ قدمہ نہیں ٹول سکتا ہے ایتھو ملی دیدھی کیوے توریو سے پاک لہا کے اچھا مین کر کے دیکھ مرضا جی میں کربلا دے میدانے چا حسین اکبر دی لاشتے گیا کدھئی ضمیر تو اٹھو دی آئی کدھئی ضمیر دے پا دی آئی رو رو کیا دی آئی نانا تیری آزانہ بچ گئی ہے موسیقی